اور یہ بند ہو کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس بک لائب میں جوڑ پایا ہوں جو کافی لمبے سمیے کے بعد میں فیس بک لائب میں آج اپستیت ہوا ہوں آپ لوگوں کو میں نے سوچنا پہلے ہی دی تھی اور اسی شنکھلا میں آج میں مانی پردھان منٹری جی کے بھارت باسیوں کے نام سندیش یا اُدھ بودھن کو منیوگ سے سنا انہوں نے سمپون بھارت باسیوں سے اپیل کی ہے کہ آج راتی کے بھارت بجے سے لے کر 21 دن تک بھارت بھارت باسیوں کے ہٹ کے لیے کیا ہے ہم بھارت باسیوں کے کتنے شوہ چندک ہیں وہ کہ کسی طریقے سے بھارت کی لوگ اس کورونا نامی بیماری سے پریشان نہ ہو گرسیت نہ ہو کیبل ان کے من میں یہی بات تھی اور سمپون و راشت باسیوں سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ لوگ اپنے ہت کے لیے اپنے پریوار کے ہت کے لیے کم سے کم میری یہ اپیل کو سویکاریں کل ملا کر اتنی سی بات تھی اور انہوں نے بڑے انداز سے سمپون بھارت باسیوں کو سمبودت کیا ہے بھارت باسیوں کو چاہیے کہ مانی پردھان منتی جی کے اس اپیل کو سیکار کرتے بھی اس پراتھنا کو سیکار کرتے بھی اس بنتی کو سیکار کرتے بھی اسے مال لینا میں تہہ دل سے مانی پردھان منتی جی کا اور اس روگ تھام کے لیے جتنے بھی لوگ جہاں جہاں کاری کر رہے ہیں ڈاکٹر ہو نرس ہو ہسپیٹل کے سارے سٹاف اور بجلی بیوہاگ جتنے جو کچھ بھی ہمارے ہت کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے جان جوکی میں ڈال کر میں تہہ دل سے ان سبھی لوگوں کا دھنواز کرتا ہوں اور تہہ دل سے ان سبھی لوگوں کا شکر یادہ کرتا ہوں اور پرماتما سے بھی یہی بنتی کرتا ہوں کہ اے پرماتا پرماتما کہ آپ دیالو ہیں کرپالو ہیں آپ کا صحبھاوی گن ہی ہے پرانی مات پر دیا کرنا اس لیے آپ اپنی کرپاد رشتی بنائے رکھیں کہ جس آپ دا سے ہم سمپون بھارت باسی گرسیت ہیں ہمیں ان مصیبتوں کو سہنے کی طاقت پردان کریں آپ اور ان مصیبتوں سے ہمیں بچنے کے لئے بھی سدبودھی دیں کارن ہماری اسی بھارت میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کرونا روپی روگ نہیں مانتے ہیں اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے یہ تو اسلام کا ہے قرآن کا ہے یہ سنیے میں پہلے ان کو سنا دیتا ہوں پھر آ رہا ہوں اپنے بیشہ پہ روگی ہوں گے دوکٹرد کیا چاہیے وہ جتنا ڈاکٹرد کرے آج میں سارا پول کھول بندلے ہیں ڈنڈے سے ہی اٹھایا گیا ہے کچھ لوگوں پر کیس ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی برود نہیں کیا کوئی برود کیسے نہیں کیا کیسے برود نہیں کیا وہاں برود ہوا ہے یعنی رحمان کبھی بھی صحیح نہیں بولا کبھی بھی شاہین باگ کے خلاف نہیں بولا اپنے برما نے کیا بولا اور کپل مشرا نے کیا بولا اسی بات کو لے کر کیا بھارت بھارت بیرود نارا کین لوگوں کا لگا ہوا تھا کجری وال کے کارن ہی بیہری جو ہے کنی کمار اس پر شکنجا نہیں کس پایا کنی کمار کو بھی جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا اسی سمائی ید پی گیا تھا لیکن پھر چھوٹ کر آیا دوبارہ اس کے اوپر کوئی کاروائی اب تک نہیں ہو بھائی تو جتنے بھی راشترک دروہیتہ والا کام ہوا ہے سب انہی لوگوں کے دوارہ ہوا ہے انہی لوگوں کی ساجیش ہے اب آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کل دلی کے جام مسجد میں جام مسجد کے تینوں گیٹ میں تعلہ لگیا اور اسے پہنے بھی میں ویڈیو بنا کر کے لیا ہوں بولا رہی ہوں کہ اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ میرے گھر پہ مت آؤ کیا بولا مسجد کو اللہ کا گھر مانا جاتا ہے بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر اللہ کے گھر میں بھی اللہ والوں کو جانے سے منع ہو گئی دلی کے تینوں گیٹ میں اتر ڈکشن اور پورپ تینوں گیٹ میں تعلہ لگیا مت آؤ نماز جماعت کے لیے مت آؤ مسجد میں کیوں جاتے مسجد کیوں بنائی گئی آدھی آلی یہ سب سوال آئیں آج تا سمیس سب اٹھا رہوں گا لیکن یہ جھوٹ کا پولیندہ کیوں اور کیسا ہے اسلام والے کس طریقے سے مہیدہ کیا بول رہی تھی شاہین باگ تو یہ ہے کرونا کچھ نہیں ہے قرآن سے نکلا ہوا ہے قرآن ہے کرونا ہم لوگ کچھ نہیں ہو گا ہم لوگ کو کچھ نہیں ہو گا ہم لوگ کو کچھ نہیں ہو گا تو اٹھ کیوں ہوا سے اب دیکھیں کچھ ہو گا نہیں ہو گا اس کا بھی پرمان مائے پاکستانی مولانا مولانا جامل جمیل تاریخ جمیل سے دے رہا تاریخ جمیل کیا ناٹک کر رہا ہے کلدور درشن میں دکھایا گیا مولانا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس مولانا کو اچھانا کیا ہوا دی دعا مانگ لگ میں آج اللہ کی بار گام میں اپنی ذلت پیش کر دعا مانگ چاہ تھا رب آسان کو اٹھانے والے اللہ زمین کو نکالنے والے اللہ ہم ves کو لانے والے اللہ ہو کر 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 اللہ اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ اے حرن کے حافے میں مشکو کرنے والے اللہ میرے شاہد میں آج انہیں بندے کبھی تیرے در پر کٹھنے ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائے کروڑوں بڑھے بڑھیا جب آج اللہ اے حافے میں اہلافات تیرے دور chooseer corike الفقیروں انگوں کا noع�� ہے سرے دنیا کے بعد شوڑ کیروں کو دیکھے غصے نہ대یں تو ô فقیر ہے تو باتچہ ہے کہ جتنے فقیر کا پکہ ontے ہوڑا ہے جتنے بچ سے سید کر کے مانگ پώς لیں تو rearr سیددہ کو جوتا ہے اللہ یم earbuds低 Fore unified موسیقی 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 دونوں رو رہے ہیں تو اللہ تو ایک مسلمانوں کو چھوڑ کر نون مسلم کو اللہ سننا بھی نہیں چاہتے اللہ تو نون مسلموں کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں جب تک دنیا میں فتنہ ختم نہ ہو جائے کافروں کو جہاں پاؤں ہی قتل کرو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مسلم اور نون مسلم سب رو رہے ہیں کہ بھر اتنا ہی نہیں آگے دیکھیئے اور کیا کر رہے ہیں پاکستانی مولانا تحصیل جمیل دیکھئی اور انتجا ہے بیچھے پاکستان کی باتیں پاکستان کے پردان منتری کیا بولنا ہے وہ سنی ہے دیانی والے یہ سارے گھروں میں پاند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوگے کہ یہ دو ہفتے تار گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا کچھ آ سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور حراب تھی وہ کر سکے تھے یہ چائنہ کے لیے بولنا ہے کہ وہ سارا سسٹم ان کے پاس تھا ہو جائے ہمارے یہاں پر بھارت نے اکیس دن کے لیے بھارت باسیوں کو باہر نکلنے کے لیے مانی پردان منتری جی نے منع کیا ہے کہ اکیس دن گھر بیٹے کھلائیں گے اور آج لوگوں کو جو کیجری وال جو ہمارے مانی پردان منتری جی کے ویرو دی ہیں وہ کیجری وال بھی آج ننگر کھلا رہا ہے دونوں سمائے دونوں سمائے ان منجاروں کو یعنی جو سڑک پہ رہتے ہیں ڈیرہ ڈال کر کے ان لوگوں کو دونوں سمائے کے لیے بھوجن کی ببستہ کیجری وال سرکار نے کیا ہوا ہے دونوں سمائے باٹ رہے ہیں کھانا اور پاکستان ہاتھ کھڑا کر دیا یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وہ آوقات نہیں ہے ہمارے پاس وہ سامرت نہیں ہے کہ ہم انہیں دونوں سمجھ کر رہے ہیں پاکستان میں آقا جس رفتار سے بڑھ رہا ہے ایک اور سنیے تاریخ جمعیل کا کن اور فیہ کون کر دے کن اور فیہ کون کر دے کن اور فیہ کون کر دے یہ اللہ اتنے آسو بہے ہیں دروں انسانوں کے کوئی کترہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا تو بھی نہ مارا یہ اللہ دکھاوے کا رہنا نہیں قبول کرنا کے اس رہنا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجاتے دے آسوار میں صغیر بنا جاتے دے اس رکھی ایشیا کو نجاتے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجاتے دے یہ اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہمیں امن دے دے آسٹریلیا اور افریقہ یہ جتنے ملک ہیں سبھی کو نجات دے دے جبکہ اللہ نجات دلانے والے نہیں ہیں غیر مسلموں کو اللہ ہمیشہ منع کیا ہے کہ وہ نہیں دیں گے غیر مسلموں کو اللہ کھوٹی آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے مسلمانوں کو بھی بول دیا ہے کہ مد دیکھو کب تک کہ فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْحُرُ الْخُرُومُ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ عَيْسُ وَجَتْتُمُهُمْ وَحَزُرُهُمْ وَقْعَدُ لَهُمْ كُلَّ مَرْسَاغِنْ فَإِن تَعْبُوا وَعَاقِبُ السَّلَاةُ وَعَاتُ الزَّكَانِ یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر پانچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان ان کو مارو اس سمائے تک ان کو ختم کرو اس سمائے تک جب تک وہ آقیم السرات وعاتو الزکاة جب تک وہ نماز نہ پڑے جب تک وہ زکاة نہ دے مسلمانوں سے اللہ مروا رہے ہیں اور یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے فرینج جرمنی بلجیم جتنا ملک ہے سب کو آمن دے مسلم غیر مسلم سب دعا کر رہے لیکن اللہ کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنلی یہ قرآن سے ہی آپ لوگ کو فرمان دے رہا ہوں اس کو دیکھ لیجے پہلے اور یہ تاریخ جمیل بھی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو کن فیہ کن کر دے کن فیہ کن کر دے یہ تاریخ جمیل بولا ہے یہ پاکستانی عالم ہے یہ بہت بڑ بولا ہے اور کن منہ ہو جا فیہ کن منہ ہو گیا اب اللہ ہونے و ہنانے والا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے قرآن میں اللہ نے کیا کہا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَن يَشَعُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا سورہ نمبر چھے اتر آیت نمبر تیس میں اللہ نے ذکر فرمائے اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں کر سکتے بے شب خدا بڑا واقف کار ہے تم لوگ کتنا مولانا جمیل سن لو سن لو دھیان کر کے اگر تمہارا یہ قرآن ست ہے اگر اللہ سچا ہے قرآن مرحق ہے تو یہ بتاؤ کہ تم رونے سے کیا اللہ سن لیں گے اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم لوگ کچھا کر کے بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا رونہ یہ نا ٹکھائی کی نہیں ہے اگر قرآن سچ ہے تو آئے اسلام کے جاننے اور ماننے والے عالموں کو میں دعوت دے رہا ہوں میں پنڈیت مہندر پر آری بول لاؤنوں اگر یہ قرآن سچ ہے تو آئے ٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جو مفتی آسیر بہت چلہ رہا تھا چلپو اس کی بھی بند ہو گئی وہ سرجیکل سٹائک چلا رہا تھا اب یہ تیرا سرجیکل تو دھرا رہ گیا اب یہ سٹائک سن یہ آپریشن مہندر پال آریے کا سن لے دیان سے اگر قرآن سچ ہے تو یہ تاریخ جمیل کا رونا جھوٹ ہے اگر یہ قرآن سچ ہے تو وہ محلہ جو بول لیا مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یا قرآن ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹی ہے محلہ یا تاریخ جمیل جھوٹا ہے یا قرآن جھوٹا ہے دونوں میں سے پرشفر بیرودی ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ بھل اتنا ہی نہیں اور آگے میں بولنا ہوں اللہ نے کیا فرمایا دیکھئے گا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَسَّعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورہ 81 آیت نمبر 29 اور تم تو سارے جہان کے پالن والے خدا کے چاہے بغیر کچھ بھی چاہ نہیں سکتے تو یہ کرونا کون چاہا اگر کرونا چاہا تو چین نے وہاں پر تو چین کی بہت بڑی ساجش رہی ہے کہ وہاں پر برد لوگ کو پینشن دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ کامنیس سرکار ہے بردوں کو پینشن دینا پڑتا ہے ان بردوں کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ ساری یوجنہ ہے اور اسلام پر جو قہل اٹھایا ہے اگر یہ قرآن صحیح ہوتا تو چین کے راشتر دکش کو اب تک کرونا کے مادنم سے اڑا دیتے ختم کر دیتے ہوتے پر اللہ کی بس نہیں چلی اس چین کے پاس اور نہ چلنا سمبھو ہے قیامت تک سمائے یہ قرآن تم سچ کو صد نہیں کر سکتے ہو کہ یہ قرآن سچ ہے قرآن کلام اللہ ہے یہی تو کھلی چنو ہوتی ہے میری میں تو آج سہیتیس سال سے یہی چلا رہا ہوں کہ قرآن کو کوئی قلام اللہ صد کر کے دکھائے یہاں اللہ نے خود کا اور تم تو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تمہاری یہ جو رونا تم جو گھڑی آلی آنسو باہا رہے ہو تم ناٹک باز ہو ناٹک یہ دنگ سے تم رو رہے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا اللہ والا ہوں اگر اللہ والے ہو تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لیتے ہوتے لیکن تمہارا اللہ ہی جھوٹا ہے تو تم کہاں سے سچ ہو جاؤ گے یہ اتنا ہی نہیں اور میں سنا رہا ہوں دیکھئے اللہ نے کیا کہا ہو یہ سورہ ستائیس آیت نمبر سات مگر جو خدا چاہے بے شک وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور چھپی بات کو جانتا ہے اگر مولانا جمیل تاریخ جمیل صاحب اگر آپ یہ جان رہے ہیں قرآن کی ان باتوں کو آپ مان رہے ہیں ان پر بشواس کر رہے ہیں ان پر آپ کی آفیدہ ہے یہ مانتہ آپ کی ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے اور باہر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے تو پھر یہ رونا کیوں رو کر کے کیوں دکھا رہے ہیں اللہ کو تمہارے دل میں جو بات تھی اگر اللہ اس کو جانتا ہوتا تمہیں رونے کی کیا ہو شکتہ تھی یہ جھوٹ کا پولندہ ہے یہ اسلام ہی جھوٹ ہے اور قرآن تو جھوٹ ہے ہی قرآن کلام اللہ نہیں ہے یہ میں بار بار بولتا آیا ہوں اور مردترم تک بولتا رہوں گا کوئی ہے تو آ کر کے اس کو صد کریں ان کا جواب دے کر کے دکھائیں اس لئے میں بولنا ہوں کہ یہاں پر تو اللہ نے خود کہا ہے خود فرمایا ہے کہ تمہارے دل کے اندر میں جو ہے اور تمہارے باہر جو ہے ان دونوں کو میں جانتا ہوں پوشیدہ کو جانتا ہوں ظاہرہ کو میں جانتا ہوں ظاہری چیز کو بھی میں جانتا ہوں اور باطری چیز کو بھی میں جانتا ہوں تو تمہیں چلہ چلہ کر کے رو کر کے بولنے کی بول کر کے چلانے کی کیا ہو شکتا تھی ناٹک کرنے کی کیا ہو شکتا تھی آنسو بہانے کی کیا ہو شکتا تھی تم من ہی من اگر بولتے اور تمہارا اللہ سچ ہوتا سچا ہوتا اللہ قرآن سچا ہوتا تو اللہ تمہاری دعا قبول کرتے تمہاری دعا سنتے یہ شاہین باغ میں ہی لوگ بیٹے ہوئے تھے نا بیشا کیا ہوا دیا جو جبیا میں تو بولا ہوں کہ شویب جمائی کو چار تپڑ لگنا چاہیے تھا لیکن وہ ہندوں کو گالی دیا وہ بیٹھ کر کے ہندوں کو زمکایا ہے اس نیوز چینل میں بیٹھ کر کے میں تو کئی بار بولا ہوں یہ نیوز چینل والوں کو چاہیے کہ ایسے کو کیوں بولاتے ہیں ہندوں کو گالی دلوانے کے لیے کہ بھل اتنا ہی نہیں سنیے اور اللہ نے کیا کہا نو نے کہا اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا او قرآن والوں سنو کال کھول کر بڑا تاریخ جمیل سنیے آپ ذرا دھیان سے یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر میں یہ سورہ غود آیت نمبر تہیس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو سورہ نمبر اگارہ ہے یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کیا بولا ہے کہ نو نے کہا تھا کہ اگر چاہے گا تو وہ خدا ہی تم پر عذاب لائے گا یہ خدا کا عذاب لائے ہوا ہے ایسے خدا دنیا والوں کا بھضا نہیں کر سکتا ہے پرانی مہتر کا کلیان نہیں کر سکتا ہے پرانی مہتر کا کلیان تو قبل اللہ نہیں پرماتمہ کے دوارہ ہوتا ہے اس لئے تاریخ جمل جتنا ہی تم بولو آسمان کا بنانے والا زمین کا بنانے والا اور اس کا بنانے والا آکاش کا پہن کا بنانے والا اور اس کا بنانے والا اس کا بنانے والا تم یہ بکواس کرو اللہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بنایا کسے جاتا ہے اس لئے میں یہ لیوزن کرنا ہوں کہ خدا ہی تم پر عذاب لائے گا یہ خدا ہی عذاب لائے گا یہ تو پران کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ نو کے کال میں ہی کہا تھا اور پھر نو کے بعد جب آیا ہے کہ وہاں دیکھو سورہ یونوس کے اندر میں بھی سورہ یونوس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ محمد کو یہ سمجھائے جا رہا ہے نو کے زمانے میں نو کے قوم کے لوگ نو کی باتوں کو نہیں مانا ان کو ہلاک کر دیا یہ ہلاک کرنے والا دریہ میں دگویا دریہ میں سنو دریہ میں دگونے والا اللہ ہے ایسا اللہ رحم والا ہے ایسا اللہ رحم کرنا جانتا ہے ایسے اللہ کو رحمان اور رحیم کہا جائے گا جو مان رکھو جو اسلام کے ماننے والے نہیں جنہوں نے اسلام سیکار نہیں کیا جو پیغمبر کے بات کو نہیں مانا ان کو دریہ میں ڈوب ہو رہا ہے اور یہاں یہی کہا گیا ہے کہ سورہ حود کے اندر میں عذاب لائے گا اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے ہو کس کو اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے ہو تو یہ عذاب اللہ کا آیا ہوا ہے اللہ نے لائے گا کیا اس کو اسلام والے انکار کر سکتے ہیں آگے اور سنیے پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اوہ مولانا تاریخ جمیل سنو خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اسلام جو مٹ رہا ہے مٹنے کی کگار پر ہے وہ چن میں تو مٹ ہی گیا چن میں تو مٹایا جاہی رہا ہے اور ان مٹانے والا گول ہے اللہ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اس کا مطلب تم جو قرآن ڈھو رہا ہے یہ قرآن اصل کتاب بھی نہیں اصلی قرآن بھی نہیں ہے سنو مولانا سنو بولا اور جو کچھ مسلمانوں میں ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب خدا کا ہی ہے جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے مٹا دے جس کو چاہے رکھے تو جب یہ اللہ کے پاس ہے اللہ کی افتیار میں ہے قرآن کی انسار تو پھر یہ مٹانے والا کام اللہ کا ہے اب اللہ جس کو مٹائے بھلا اس کو پون بچا سکتا ہے یہ مٹانے والا کام اگر اللہ کا ہے وہ اللہ کوئی قرور ہوگا قرور ہوگا قرور ہوگا لیال نہیں ہو سکتا یا الرحمان الرحیم یہ شبد ہی غلط ہے کہ بھل اتنا نہیں اور سنو ایک اور بتا رہا ہوں کہ ولی اللہ ملک السماوات والارضی یعفر المیشہ ویعزم منیشہ وقال اللہ افور الرحیم یہ سورہ خطہ آیت نمبر چودہ سورہ نمبر آٹھالیس آیت نمبر چودہ میں اور کہا کیا اور سارے آسمان زمین کی بادشاہ خدا ہی ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے بٹا دے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے سزا دے اور خدا تو بڑا بخشنے والا خدا اگر بخشنے والا ہے تو آدمی کو دوبوتا ہے انسان کو دوبوتا ہے انسان کو دوبو دوبویا کے بھل ایک جگہ نہیں موسیٰ کے کال میں بھی دوبویا اور نو کے کال میں بھی دوبویا اور قرآن گواہ ہے قرآن ساتھ چی ہے اس طریقے کا اللہ نے نمالوں کن پن پر کئیسا کئیسا کہر ڈھایا ہے کہ اللہ نشٹور ہے نشٹور یعنی اللہ دیعوان نہیں ہے دیاشیل نہیں ہے دیعوان اگر دیاشیل اگر ہے تو وہ گن کیبل اور کیبل پرماتمہ میں بھی ہے پرماتمہ میں ہی ہے پرماتمہ کا صحابہ بھی گن ہے جیب ماتر پر دیا کرنا پرانی ماتر پر دیا کرنا یہی ہے عشور اللہ میں بھی اسی لیے تو میں کل والا ویڈیو میں بولا تھا کہ مہنداز کرم چاند گاندی کی یہ بہت بڑی بھول ہے جو انہوں نے عشور اللہ تیرو نام بولا ہے عشور اللہ دو نام ایک نہیں ہے یہ تو اس کے سامنے موں کے اوپر مورانا شوکہ تلی نے بولا کہ ایک بھٹکا سے بھٹکا وہ مسلمان گاندی سے کئی ہزار گناہ اچھا ہے کیونکہ وہ مسلمان اور گاندی کافر ہے یہ تو گاندی کے موں پر بولا تھا مورانا شوکہ تلی اس لیے بندو میں زیادہ سمیں آپ لوگ کا لینا نہیں چاہتا مانی پردہان منتری جی نے بھارت باسیوں سے جو اپیل کی ہے بھارت باسیوں کو چاہیے کہ اس اپیل کو سکار کرنا اور اکیس دن تک اپنے گھر میں قید رکھ کر باہر نہ نکلتے ہوئے اپنے اپنے لیے اپنے پریبار کے لیے اور اپنے راشت کے لیے اس بنتی کو سکار کریں جو اسلام کی مانتہ ہے اسلام نے تو سکار نہیں کیا اسلام والوں کی مانتہ نہیں ہے اسلام والے جو یہ شاہین باگ میں جو ہوا ہے وہ تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 71-72 میں کافیروں کو دریا میں ڈبویا یہ سورہ یونس میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 71-72 میں تو اسی طریقے سے آپ کو ایک چیز میں اور دکھاتا ہوں کہ پٹنا میں کس طریقے سے چین چین کے لوگوں کو مسلمانوں نے دیش کے ساتھ گدداری کیا تھا کیا ہے اور کر رہے ہیں دیش کے ساتھ اگر گدداری نہ کیے ہوتے تو یہاں تک بات نہیں آتی یہ ہمیشہ انہوں نے اس دیش کے ساتھ گدداری کیا ہے بھلی وہ کہنے کو اگر پتہ اسی طرح کیوں کیوں یہ اگر بھالت ماں کی جائن نہیں بولیں گے بندی ماں ترم نہیں بولیں گے کیا ہو گیا اس تیرے کو اسی لئے میں نے بدل کر رہا ہوں بندو را spanning مانوتہ کے ساتھ خلوان نہ کرو اور مانوتہ کا ویرودی اسلام ہے مانوتہ ویرودی ہے اسلام ہیسائیت دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں کیسا قرآن ہے وہ ایسا ہی بائیویل ہے یہ کبھی بھی مانوطہ کو انہوں نے سیکار نہیں کیا اگر مانوطہ کو سیکار کرتے ہوتے تو الگ سے یہ اس طریقے سے دکانداری نہ کرتے ہوتے اس لئے بھارت باسیوں کو میں دو ٹک میں یہی بتانا اوچھی سمجھا کہ سمپون بھارت باسیوں کو چاہیے کہ ایسے راشتر دروہیوں کو چند کریں اب دکھائیں یہ پٹنا میں اس طریقے سے مسجد میں ان چین کے مسلمانوں کو شرد دیا ہوا تھا اور نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ آئیں یہ مسجد میں ہی چھپا کر رکھیں نیپال میں بھی جا کر کے لئے نیپال میں بھی اس طریقے سے ہوا پڑھائیں تو یہ جو ہو رہا ہے راشت کے ساتھ جو گداری یہ کر رہے ہیں اس کا خامی آدھا ہی نہیں بھگتنا پڑے گا اس لئے تو میں بہت پہلے ویڈیو میں اسد الدین او بھائیسی کو بول لکھا ہے کہ تم جو سی اے اے کا دیرود کر رہے ہو جبکہ لوگ سبا میں مانے گرہم انتری جی نے صاف طور پر ایک ایک شبد کو کھول کھول کر کے بتایا اس میں کپیل سپل نے سوال کیا گنام نبی آزان نے سوال کیا ان سب کا جواب دیا اس کے باوجود بھی ان کانگریسیوں کا چلپو کرنا کانگریسیوں کا وہ شاہین پاگ میں جا کر کے بولنا اور ان کانگریسیوں کو راہل گاندی کا جینیو میں جا کر کے کھڑا ہونا کھنیاں کے ساتھ یہ کیا ترشاتہ ہے اور اسی جینیو میں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کا نعرہ لگایا تھا یہ ہے اور سرجیل امام ایک بات اور سن لیجئے یہ جو اپنا چدر شیکر راون اپنے کو بولتا ہے اس نے بولا کہ کوران کو کوئی گلت سدھ کر دے میں زندگی بر اس کا گولامی کروں گا اوہ حرامزادہ تو اپنا باپ کا نہیں ہے میں پہلے ہی بولا ہوں اگر تو اپنا باپ کا ہوتا تو گولامی کرنے کے لیے میرے سے سمپر کرتا ہوتا جبکہ میں تیرے کو پہلے ہی بیڈیو بنا کر کے دے دیا تھا آجا اگر سچ ہے تیرا قرآن سچ ہے تیرا اسلام اور تُو سچا ہے اپنے باپ سے جنم لیا ہے آجا سامنے میں جو سارا دلیل دیا ہوں اس کا جواب دے کر کے دکھا ورنہ گولامی کرنے کے لیے آجا یہ سچائی دنیاوانوں کو سیکار کرنا پڑے گا کہ ست ایک ہوتا ہے ست ادیتی ہے ست میں بجائے رہے تھے نہ نیتم ستے نہ پنتا بیتا تو دے بھی یا نا ست کو کوئی دبا کر کے رکھ نہیں سکتا ست کے یہ بھی جائے ہمیشہ ہوتی آئی ہے ہوتی رہے گی ست کو دبایا جانا سمبم نہیں ہے اس طریقے سے ایک مولانا اور غلط بول رہا ہے اس کے لیے میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا کر کے دوں گا اور آپ لوگ کا یہ اکیس دن کا سمیں جو گھر بیٹھے آپ لوگ بتائیں گے میں آرام سے آپ لوگوں کا ان سمیں کو بتانے کا یہ پریپاٹی آپ لوگ کو دیتا رہوں گا انہی شبدوں کے ساتھ آج بر میں آپ نے بانی کو یہی پری بھی رام دے رہا ہوں آپ سب لوگوں کو چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ رائک کریں زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں انہی شبدوں کے ساتھ کہ یہ بھارت ماتا کی جائے دخل میں آپ کو زیادہ ویڈیوٹuan انہی شبیدوں کے ساتھ